اسلام علیکم فرینڈ ویلکم اگرن مائی یوٹیوب چینل گلوپل جابز تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم نیو لانچ ہونے والی اٹامک انرجی ڈپارٹمنٹ کی جابز کے مطلق ڈسکس کریں گے ان میں کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے کتنی کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے تو فرینڈ جاب کی آئیڈ پر بڑھنے سے پہلے میرے انتوام دوستان ریکویسٹ اگر جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہوں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی لیٹس جابز ایڈمیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکتے ہیں تو فرینڈ چلیں گے ہم گوگل پر گوگل پر ٹائپ کریں گے سمارٹ جاب ڈاٹ پی کے تو سمارٹ جاب ڈاٹ پی کے کی ویب سائیڈ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی اسے ہم مزید کلک کریں گے تو سمارٹ جاب ڈاٹ پی کے جاب کے مین پیج پر ہم پہنچ چکے اس میں فرینڈ لیٹسٹ گورنمنٹ جابز میں سب سے ٹاپ پر لیٹسٹ اٹومک انرجی جابز ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی آ رہی ہیں تو انہیں ہم کلک فرینڈ جاب کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کی سکرین پر اوپن ہو چکی ہے اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے کہ ایک پرگریسیف پبلک سیکٹر اورگنیزیشن is looking for the services of qualified, competent and dedicated professionals for the following position تو اس میں مختلف ڈیزیگنیشن سب سے پہلی جو ہے یہ جنرل مینجر کی سیٹ ہے بائیو ڈیفینس کوالیفکیشن اس میں پی ایچ ٹی بائیو میڈیکل سائنسیز میں مانگی گئی ہے یا ایم ایس سی اور ایکولینٹ بائیو میڈیکل سائنسیز with first division preferably ریٹائرڈ armed forces officers کرنل لیٹنین کرنل اور ایکولینٹ with mbps higher qualification fcps اور phd am filled in microbiology pathology virology will be preferred تو اگر آپ phd آپ نے کیا بائیو میڈیکل سائنس میں تو آپ کا 8 سال کا experience ہونا چاہیے اگر آپ second category میں فائل کرتے ہیں msc اور ایکولینٹ آپ نے بائیو میڈیکل سائنسیز first division کے ساتھ کی ہے تو آپ کا 13 سالہ experience ہونا چاہیے جانسیز جانسیز مجھے Policy Training and Coordination کی جواب ہے اس میں MA, MSC in Defense and Strategic Studies یا IR میں کیا ہو Government and Public Policy with First Division تو آپ نے ان سبجیکٹ میں اگر MA, MSC کی ہو Preferably Retired Armed Forces Officers Colonel, Lieutenant Colonel اور Equalant with Above Qualification Officers having Command and Staff Course Will Be Given Preferences تو جن Officers نے Command and Staff Course کیا ہوگا انہیں زیادہ Prefer کیا جائے گا تو تیرہ سال کا Experience مانگا جا رہا ہے تو اس میں بھی جو relevant field کا Experience ہے وہ آپ کا Management Coordination میں Legend and Administration with Strong Instructional and Policy Formulation میں Capabilities in CBR and Defense Experience and Related Fields میں آپ کا تجربہ ہونا چاہیے Experience of Disaster Management Affairs Will Be Considered Additional Asset تو اگر آپ کے پاس Disaster Management Affairs Affairs کا Experience ہے تو اسے Extra Consider کر کے آپ کو Trafer کیا جائے گا تو Friend Third پر Assistant Manager کی جاب ہے Aerospace اور Mac Atronix تو بی ای یا بی ای سی انجیرننگ آپ نے مطلقہ فیلڈ میں کی ہو فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ Experience اس میں ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا ہے تو relevant فیلڈ اس میں پروجیکٹ بیس ریلیٹڈ ایکسپیرینس اور ایکسپیرٹائیز آف ریلیونٹ سافٹ ویئر Will Be Preferred تو جن کے پاس مطلقہ فیلڈ سے ریلیٹڈ تجربہ ہوگا تو انہیں پریفر کیا جائے گا لیکن اس کے لیے کوئی خاص عرصے کا ایکسپیرینس نہیں ڈیمانڈ کیا جا رہا تو فرینڈ فورت نمبر پر اسسٹنٹ مینجر فزکس ایم ایسی اور ایکولنٹ ان ریلیونٹ فیلڈ بید فرسٹ ڈیویزن اپنے ایم ایسی فزکس کیا یا اسی کے مسابق دیگری فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ کیا تو آپ کا ایکسپیرینس نہ بھی ہو پریکٹیکل پروجیکٹ بیسٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے مطلقہ فیلڈ کے اندر تو آپ کو زیادہ پریفر کیا جائے گا تو فرینڈ فیفت پر اسسٹنٹ مینجر ایڈمن ایچ آر کیے تو اس میں آپ نے ایم بی اے کیا ہو بی بی اے فور یارز ایم پی اے ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن ایم اے ایس ایم ایس سی ایم اے ایچ آر ایم ایم ایس اور ایکولنٹ ڈیگری کی ہو آپ نے فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ تو اس میں بھی ایکسپیرینس ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا تو مطلقہ ایکسپیرینس جو ہے آپ کا ایکسپیرینس ان رپٹڈ ارگنیزشن ویل بھی پریفر اگر آپ کا کسی اچھے دارے میں آلیڈی ایکسپیرینس ہے تو اسے پریفر کیا جائے گا تو اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفسر چارج مین ایرو انجن یہ سکھ نمبر پر میں کنسی ہے فرینڈ اسسٹنٹ ٹیکنیکل آفسر اس میں ریٹائرڈ ایئر فورس آفشلز جے سیو ایسن سیو وید ڈی اے ای اور ایکویلنٹ ان ایرو انجن ریلیونٹ ٹیکنالوجی وید فرسٹ ڈیویزن تو پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ جے سیو یا سینئر نان کمیشن آفسر ڈی اے ای انہوں نے کیا ایرو انجن کے اندر یا مطلقہ ٹیکنالوجی کے اندر فرسٹ ڈیویزن کے ساتھ تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایکسپیرینس جو ہے مینٹیننس اینڈ اپریشن آف جیٹ انجن اینڈ ریلیونٹ مشین ایکسپیرینس آف لائٹ لائن کا ایکسپیرینس ہو شاپ لیول کا ٹیسٹ بیڈ اینڈ انجن اوورال ویل بی پریفرڈ تو اگر آپ کے پاس یہ زیادہ چیزوں کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کو زیادہ پریفر کیا جائے گا تو فرنٹ سیونتھ نمبر پر اسسسٹنٹ ٹیکنیکل آفسر چارج مین میکینیکل کی جواب ہے اس میں ریٹائرڈ آرمڈ فورسز آفشل جیسیوز اینڈ سیو اور ایکولینٹ وید ڈی اے ای اور ایکولینٹ ان میکینیکل سلیش ریلیونٹ فیلڈ وید فرسٹ ویجن تو اگر آپ آرمی ایر فورٹ نیوی کے کسی بھی ادارے سے آرمڈ فورسز کے ادارے سے ریٹائرڈ ہیں تو آپ جیسیو انسیو کی پوست اگر آپ ریٹائرڈ ہیں تو ڈی اے ہی آپ نے مطلقہ فیلڈ میں کیا ہو فرسٹ ویجن کے ساتھ تو آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایز اپ ویہیکل جیسیو ان مینٹیننس اینڈ اپریشن آف ویہیکل اینڈ ایڈ سٹور ریکارڈ فسیلٹیز تو آپ اسسسٹنٹ ٹیکنیکل آف سر چارج مین میکنیکل کے پوست پر اپلائی کرنے کے اہل ہیں جنیر ایگزیکٹیف جنیر اسسسٹنٹ ریٹائرڈ آمڈ فورسی آفیشل جیسیو انسیو اور ایکپولنٹ آمڈ فورسی سے کوئی بندہ جیسیو یا انسیو کے ودے سے ریٹائرڈ ہے کمپیوٹر لیٹریسی والوں کو زیادہ پریفر کیا جائے گا جن کو کمپیوٹر کے مطلق نالج ہے تو نائیتھ نمبر پر جنیر چارج مین الیکٹر کی جاب ہے اس میں آپ نے تین سال کا دی اے مطلقہ فیلڈ میں کیا ہو تو آپ سے کوئی ایکسپیرینس ڈیمانڈ نہیں کیا فیلڈ میں فرس ڈیویجن کے ساتھ ایکسپیرینس اس میں بھی ڈیمانڈ نہیں کیا جارہ پریکٹیکل اور پروجیکٹ بیس ایکسپیرینس والوں کو زیادہ ترجی دی جائے گی تو ٹیک ٹو میکین ایکٹریکل الیکٹرونکس تو ایکسپیرینس پری انجیرنگ فرس ڈیویجن میں کی ہو میٹرکس سائنس فرس ڈیویجن میں دو سال اپرینٹرشپ یا سرٹیفکیٹ کیا ہو آپ نے مطلقہ ریلیمنٹ فیلڈ میں تو ایکسپیرینس اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا فرس ڈیویجن میں تو نل اگر آپ نے میٹرکس سائنس کیا تو دو سال کا ایکسپیرینس دیمانڈ کیا تو اس میں میٹرک دیمانڈ کی جارہی آپ سے سائنس کے ساتھ سیکنڈ ویجن آپ نے کی ہو کم از کم پچاس فیشل مارکس کے ساتھ تو آپ کا چھے سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو اگر آپ نے میٹرک سائنس کم از کم سیکنڈ ویجن کے ساتھ اور پچاس فیشل مارکس کے ساتھ پاس کی ہو اور ایک سال کا ٹیکنیکل کورس ٹیکنیکل ڈرافٹنگ کورس کیا ہو تو پانچ سال کا ایکسپیرینس آپ سے ڈیمانڈ کیا رہا ہے تو پریکٹیکل ایکسپیرینس مطلقہ فیلڈ کا ہی ڈیمانڈ کیا رہا ہے تو ٹرمز اور کنڈیشن کیا ایج لیمٹ اٹھارہ سے پینتیس سال ہیں جو اپر ایج لیمٹ جو ہیں ان لوگوں کو دی جائے گی ایکسپیرینس کے بیس پر اور سکل کے بیس پر رولز کے مطابق تو جتنے بھی آرم فورس سے ریٹائر لوگ ہیں وہ کنٹریکٹ کے بیس پر انہیں رکھا جائے گا ایس پر رینک ایکولینس کنٹریکٹ بیس پر ان کے رینک کے مطابق رکھا جائے گا تو فرین اس میں تھرڈ نمبر پر ایک پوائنٹ ہے جہاں پر فرس ڈویجن ڈگری کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو وہاں پر جہاں سے ڈگری سٹارٹ ہوتی ہے جس سپوز اگر آپ سے ایم ایس کوالیفکیشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو میٹرک سے ایم ایس تک آپ کی تمام ڈگری میں ایک ڈگری سیکنڈ ڈویجن کی ایکسیپٹ ہوگی اگر ایک سے زیادہ ڈگری آپ کی سیکنڈ ڈویجن ہیں تو پھر آپ اپ گورنمنٹ اپلایر اپلائی کریں گے تو وہ مطلق کا ادارے سے این او سی لے کر پراپر چینل اپلائی کریں گے اور ٹیسٹ اور انٹرویو کے ٹائم پر این او سی پروائیڈ کریں گے تو یہ پوسٹ راول پنڈی اور اسلام آباد کے تو سلیکٹڈ کینڈی کو سرویس کی ضرورت کے مطابق پاکستان کے کسی بھی جگہ پوسٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں یا باہر پاکستان سے بھی تو ارگنائزیشن کے پاس رائٹ ہے کہ وہ شارٹ لسٹ کرے کینڈی کو اور کال کرے صرف ان کینڈی کو جنہیں سی سمجھے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے پاکستان کے شہری صرف اپلائی کر سکتے ہیں تو جن کے پاس دھوری نیشنیلٹی ہوگی تو وہ اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں اور جنہوں نے فورن نیشنل کے ساتھ اب شادی کی ہوئی ہیں وہ بھی اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں تو کہ ان میں اگر کسی قسم کی کوئی فورمیشن سامنے آئی تو یا انہوں نے مس لیڈنگ کیا تو ان کے خلاف عدارہ قانونی کروائی کرنے کا حق رکھتا ہے اور کوئی ٹی اے ڈی اے وغیرہ نہیں دیا جائے گا جتنے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کرنا نہائی تھی آسان ہے فرینڈ آن لائن اپلائی کرنا اپنے www.research jobs 777.com پر اور last date 30 اگست 2020 ہے فرینڈ تو یہ اٹومک انرجی کی جاب ہیں تو جو دوست اپلائی کرنا چاہتے ہیں تیس اگست تک ان کی نیچے دی ہوئی ویب سائٹ پر www.research jobs 777.com پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور پاکستان اٹومک انرجی میں اچھے پہدے پر جواب حاصل کر سکتے ہیں تو فرینڈ جن دوستوں کا میری ویڈیو پسند آئے شیئر کریں اور جن دوستوں کو ویڈیو سے ریلیٹیڈ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تو انشاءاللہ آئی بریفلی گائیڈ دیں تو فرینڈ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم